مہنگائی اور بجلی بلو کے خلاف جماعت اسلامی کی ہرطال، سڑکے بند، کئی شہروں میں مظاہرے، کراچی سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے حق پاکستان نیوز میں خوش آمدی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ مہنگائی اور بجلی کے زائد بلو کے خلاف ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہرطال کی گئی پورے ملک میں کاروباری سرگرمیاں موتل، مارکٹس اور بازار بند رہے جماعت اسلامی کی کال پر مہنگائی اور بجلی کے بلو میں اضافے کے خلاف آج تاجروں اور ٹرانسپورٹرز نے ملک گیر ہرطال کی مظاہرین نے کراچی پشاور سمیت دیگر شہروں میں سڑکے بند کی ہیں کراچی میں نیشنل ہائیوے بلوگ ہونے سے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں پشاور میں جماعت اسلامی کے مظاہرین نے جی ٹی روڈ اور بی آئی ٹی سرویز بند کرا دی لاہور میں مال روڈ پر مظاہرہ گیا گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں مہنگائی کے خلاف ہونے والے احتجاج آہستہ آہستہ اختتام پذیر ہو رہے ہیں مواج موڑ، نادرن بائی پاس، گنی چورنگی، ویٹا چورنگی، داؤچ چورنگی، احسن آباد اور منزل پم سمیت مختلف علاقوں میں احتجاج ختم ہو گئے ہیں ٹرافک حکام کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں ٹرافک کے لیے راستوں کو کھول دیا گیا ہے مختلف علاقوں اور مین شہروں پر ٹرافک کی روانی معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے اور شہر میں زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز